اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائن انہو خیر و ناصر و مون والصلاة والسلام على رسول کریم و اہل بیت تیبین التاہرین الماسونین و لانت دائمت على آدائهم من جوم الاداوت الى جوم الدین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحی بی اذن ما یشاء اللہ انہو علی حکیم پروگرام مذاکرہ محمد اسکر جزدانی اپنے حسب ساوک پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا مذاکرہ پروگرام پچھلے پروگرام میں اصل میں کچھ سوالات آئے اور ان سوالات میں وحی کا تذکرہ کیا گیا اور وحی کی وضاحت پوچھی گئی کہ وحی کسے کہتے ہیں لہذا اسی اعتبار سے ہم نے سوچا کہ آج کا پورا پروگرام جو ہے وہ اس حقیقت وحی کے بارے بیان کیا جائے مزارش یہ ہے کہ بندے کی بشر کی معلومات جو ہیں اس کے حوالے سے علمائے کرام نے جو بیان فرمایا ہے دانسوروں نے جو ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے چار طریقے ہیں انسانی معلومات کے ایک طریقہ تو وہی معلومات کا طریقہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان کچھ چیزوں کا ادراک کرتا ہے کچھ چیزوں کی معلومات حاصل کرتا ہے جتنے بھی معلومات ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے علوم تبیعی تاریخ جغرافیہ یہ ساری کی ساری معلومات جو ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے ہوتی ہیں حواس خمسہ کے بعد ایک معلومات کا حصہ ریاضت فکری کے ذریعے سے ہوتا ہے یعنی انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اپنی فکر کو بروے کار لاتا ہے اور اس اعتبار سے کچھ معلومات کو حاصل کر لیتا ہے جیسے فرض کریں کہ علم ریاضی ہے علم ریاضی میں انسان یوں کرتے ہیں لوگ فرض کریں کہ ایک فرضی رقم جو ہے اس کو پہلے فرض کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ بحث کرتے ہیں اور ایک نتیجہ نیا جو ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں یا علم فلسفہ والے جو ہیں وہ بعض معلومات کو حاصل کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہوتی وہ اپنے ان فنی اعتبارات سے بعض معلومات کو حاصل کرتے ہیں یہ یوں آپ سنجھئے کہ فکری ریاضت کا نتیجہ جو ہے وہ بعض معلومات ہوتی ہیں یعنی بعض معلومات حواس خمسہ کے ذریعے سے بعض معلومات فکری ریاضت کے نتیجے میں آتی ہیں اور کچھ انسان کی معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ جو غرائز نفسی کے اعتبار سے یعنی انسان کے غرائز کے اعتبار سے بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں اس میں مطلب کوئی اس کی ذاتی کوشش کاوش نہیں ہوتی بلکہ اس کے فطرت میں اس کے غریزے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں مثلا فرض کریں کہ بھوک بندے کو لگتی ہے تو اس کا احساس اسے ہو جاتا ہے پیاس لگتی ہے اس کا جو ہے وہ اس کو احساس ہوتا ہے امور جنسی جتنے بھی ہیں جنسی خواہشات اس میں پیدا ہوتی ہیں تو ان چیزوں کی معلومات تو انسان کے غریزے میں رکھ دی گئی ہیں یعنی کچھ معلومات غرائز کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے تین چیزیں ہم نے بیان کی حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات ریاضت فکری کے ذریعے سے معلومات اور غریزہ جو ہے وہ انسان کا اس کے اعتبار سے کچھ معلومات بندہ حاصل کرتا ہے ایک حصہ معلومات کا وہ ہے کہ جو انسان اپنے ذوق سلیم کے توسط سے کسی چیز کو فوراں در کر جاتا ہے جسے عام طور پر چھٹی حص بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بعض معلومات کو وہ حاصل کرتا ہے اپنے اس فنی اور فکری اور جو کچھ بھی اس کے پاس معلومات موجود ہوتی ہیں ان سے نتیجہ نکالتا ہے اور بڑی جلدی کسی چیز کا علم جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے یہ چار طریقے ہیں عام طور پر انسان کے پاس اس کی معلومات کے جسے وحی کہا جاتا ہے وہ ان چاروں ذریعے سے حاصل کردہ معلومات نہیں ہیں بلکہ یہ وحی کی معلومات وہ معلومات ہیں کہ جو انسان نہ غریضے کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے نہ ہواسے خمسہ کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے نہ اسے ریاضت فکری کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے مطلب اس فنی ذوق سلیم کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے حقیقت وحی کیا ہے اس کے لیے میں جاؤں گا اپنے پینل میں موجود جناب علامہ پہلے تو قبلہ آپ کی مہربانی قبلہ نجم علیہ السن صاحب آپ آج بھی تشریف لائے قبلہ بخار صاحب آپ کی مہربانی کے آپ تشریف لائے وحی کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے مقدمتن خوبصورت بات کی ہے ایک تو وحی کے معانی میں بہت ساری مباحث کیے ہیں مفسرین نے بھی اور اہل لوگت نے بھی بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سری اور مخفی الگا یا مطلب پہنچانا یا اشارہ اشارے کے بھی مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں انسان اپنے بدن کے آزاز سے اشارہ کرتا ہے اشارہ بالکتابت ہو سکتا ہے اشارہ تو بنیادی طور پر ایک مرموز میسیج آپ کہہ لیں مخفی اور سری اشارہ یا پیغام پہنچانا یعنی مخفی سے مراد شپا ہوا اور سری سے مراد جلدی ہاں جلدی والا مخفی اور جلدی جو میسیج پہنچانا ہے وہ تقریباً یہ مفہوم بنتا ہے وحی کا وحی جو ہے وہ بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں دو قسمیں ہیں ایک وحی تکوینی ہے اور ایک وحی تشریعی ہے وحی تکوینی کی تقریباً وہ جو چار قسمیں آپ نے بیان فرمائی ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالی نے علم کے مختلف ذرائع جو ہیں وہ خلق فرمائے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے مخلوقات کی مختلف سطحوں یہ بات بھی یہاں پہ تھوڑی سی میں ارز کروں کہ وہ جو استلاحی وحی بیان فرمائے ہیں وہ بلکل جدہ ہے اور یہ جو ہے یہ اور ہے یہ وحی تکوینی ہے وہ اس کو وحی تکوینی کا البتہ بعض علمانیں بعض محققین نے وہ جو علم کے ذرائع ہیں اس میں اور بھی بلکہ بعض ذرائع بیان کی ہیں اس کا اللہ علیہ جمال اگر آپ کہا جائے تو ایک جو ہے وہ اس کا تعلق عالم طبیعت کے ساتھ ہے عالم طبیعت کے اندر جو خداوند عالم نے مقدرات قائم فرمائے ہیں اور مخلوقات کے لیے ان کی رفتار کے لیے ان کے اندر جو سسٹم خلق فرمایا ہے مثال کے طور پر فرمایا اوہا فی کل سمائن امرہا ہم نے ہر آسمان میں اپنی اپنے عمر کو وحی کر دیا ہے تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے پروردگار نے ازباب مثال میں کہتا ہوں کہ جو ٹریک جو آربٹ جو مدار قائم کیا ہے جس وجود کے لیے وہ اسی میں حرکت کرتا ہے ایٹم ہو یا ساری کائنات ہو تو یعنی یہ اس کی وحی کا نظام ہے بلکہ شاید اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آج ہم سگنلز کی مدد سے پوری دنیا کے اندر اپنے میسیجز کو مطلب پہنچاتے ہیں سنتے ہیں یہ آج یہ ٹی وی کی ٹکنالوجی ہے یہ سارے کے سارا اسی کائنات کے اندر اللہ نے فضاؤں کو جو جس انداز سے بنایا ہے کہ جس میں آوازیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں اس اعتبار سے یہ بھی وہی آوہا فی کل سمائن امرہا کے نتیجے میں ہے پھر مخلوقات میں آجائیں تو انسان ایک مخلوق ہے اور پھر ہیوانات مخلوق ہیں ہیوانات کے لیے معمولا جو ایک لفظ سے استعلاء استعمال کرتے ہیں وہ غریضے کی ہے انسٹنکٹ کہ خدا بند عالم نے مطلب ہے ان کے وجود میں وہ چیز خلق کی ہے باتخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیارتا ہے ٹھیک ہے جی باقی ضروری نہیں ہے کہ جانور ایسے ہوں تو اس کی انسٹنکٹ میں یا آوہا ربکا لن نحلان اتخذی بیوتا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے کہ تیرے پروردگار نے کہ وہ پہاڑوں میں جو ہے وہ اپنے گھر کو بنایا ہے تو یہ انسٹنکٹ ہے پھر اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے کہ انسانی طبیعت اس کے لیے جو اسطلعہ نارملی استعمال کرتے ہیں علماء وہ فطرت کی ہے کہ فطرت اور فطرت میں اور عادت میں فرقی ہے کہ فطرت سیکھی نہیں جاتی ہوتی ہے بھوک کا احساس فطرت میں خلق ہوا ہے محبت کا جذبہ فطرت میں خلق ہوا ہے نفرت انسان کی فطرت میں خلق ہوئی ہے آگے پھر وہ اس کا مرحلہ ہے کہ اس کو کس طرح آپ ٹریک پر رکھیں ان سارے جذبوں کو جو اللہ نے وجود بشر میں خلق کی ہے تو اسی طرح پھر اس کی ایک کیفیت جو ہے وہ الہام کی ہے الہام ظاہر ہے کہ یہ غیر معصوم لوگوں کو بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے روایات بھی اس پہ ڈال ہیں کہ خداوند عالم میں ہدایت کے حوالے سے ایک اس کا نظام ایسا ہے جو جو الہامی ہے خداوند عالم نے نیکی برائی کی شناخت کو الہام کر دیا ہے کر دیا بندے میں وجود بشر میں تو یہ الہام بھی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدیں ہیں اوہینہ الہ ام موسیٰ ارزائی ہے کہ وہاں پہ وحی کا لفظ الہام کے لئے ہیں الہام کے مفہوم میں یا مثلا اشارے کے معنی میں بھی قرآن نے استعمال فرمایا ہے اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام وہ جب جاتے ہیں تو اس میں تقریبا لفظ یہ ہیں اوہا اوہا الیہم ان سب بہو بکرہ تنو اسیلہ کہ جناب زکریہ جب محراب سے نکلے تو انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ تین دن آپ نے گفتگو نہیں کرنی وہ جو آیت کیا ہوگی اللہ نے فرمایا کہ تین دن آپ نے کلام نہیں کرنا تو جناب زکریہ جب باہر تشریف لائے تو اپنی قوم کو اشارہ کیا تو اشارہ کا معنی اور مفہوم بھی ہے اور یہ غالبا روایت ہے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے منقول ہے بہار الانوار میں جس میں یہ سارے کے سارے معانی حضرت نے بیان فرمائے ہیں تقدیر اور تدبیر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے تو یہ ساری وہ وحی کی تقوینی صورتیں ہیں اور وحی تشریعی جو ہے وہ انبیاء سے اللہ کا کلام ہے اور وہ جو سورہ شورہ کی آپ نے آیا مجیدہ اس میں تین صورتیں ہیں خداوند عالم کے کلام کرنے کی وما یکل محل اللہ 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 وحی یہ وہ ہے جس کو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا خطاب بلا واسطہ ہے یعنی پروردگار کا خطاب ہے جس میں کوئی واسطہ شامل نہیں ہے اور یہ اس کے لیے اس کو جو بھی طریقہ اللہ چاہے تو دوسرا عبن برائے حجاب خواب کی شکل میں ہو سکتا ہے شجر کے ذریعے ہو سکتا ہے اور ذریعے سے بھی خطاب فرما سکتا ہے اور یرسل رسول حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ کے امین وحی ہیں وہ وحی کی شکل تو یہ وحی کی بالاترین صورت ہے ان تمام ترسول تحلی وحی تکوینی تھی وحی تشریح کبلا بخار صاحب دو قسم وحی کی بیان کی کبلا نے ایک وحی تکوینی ہے اور ایک وحی تشریح ہے ہماری بحث بنیادی طور پر وحی تشریح کے بارے میں ہے کہ یہ جو انبیاء کا ربط ہے ذات توحید کے ساتھ اس میں جو وحی ہوتی ہے وہ کیا مفہوم ہے یعنی لوگوں کو تھوڑا سا اشتباع وحی تکوینی اور تشریح کے مکس اپ ہونے میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے پسیلے پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ مطلب موسیٰ کو وحی ہوتی ہے فلان تو تو اس سے لوگوں کو ایک اشتباع ہوا کہ وحی یا ہو جاتا ہے کہ یہ وحی وہی وہی ہے تو مطلب قبلہ آپ اس میں مزید کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن وحی جو قرآن مجید میں استعمال لفظ وحی ہوا ہے چونکہ وہ وحی تکوینی میں بھی ہوا ہے وحی تشریعی میں بھی ہوئے وحی تشریعی وہی شریعت والی وحی ہے جو کہ اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو پیغام دینے کے لئے جس ہستی کو درمیان میں وسیلہ قرار دیتا ہے وہ اس کا نبی ہوتا ہے تو نبی پر جو وحی ہوتی ہے وہ وحی تشریعی ہے شریعت والی وحی اور کائنات کے ہر ہر وجود کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور ان میں جو استعداد ان کی صلاحیتیں اور جو ان کی جبلت میں ان کی سرشت میں چیزیں رکھی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے وحی شہد کی مکھی تروحی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاتھ فرشتہ آیا اور جبریل آئے کرنے ہے جس طرح پھلوں کے رسچوس نے ہے پاکیزہ چیزوں کو لینا ہے خباست اور نجاست سے دور رہنا ہے اور کس طرح اس نے گھر اپنا بنانا ہے اور کس طرح وہ ملکہ ہوگی اور کس طرح اس کا نظام اور سسٹم یعنی خود اس وجود میں مکھی کے وجود میں اللہ نے اس کی ہدایت تکوینی وجودی ہدایت دے دی تو یہ جو کسی وجود میں ہدایت ہوتی اس کو ہدایت تکوینی یا جو اللہ نے یہ نظام کہم کہ اس کو وہی تکوینی کہا جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالی اس کی صفات ہیں ذاتی اور کچھ ہے صفات فیلی علم اور حیات اور قدرت یہ تین صفات صفات ہیں یعنی اللہ عین علم ہے اللہ عین قدرت ہے اللہ عین حیات ہے یہ تین صفات اس کی ذاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری صفات ہیں وہ مقام فیل پر ہوتی ہیں یعنی جب اللہ تبارک تعالی اپنا ارادہ کرتا ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے اور کون فی یکون کہتا ہے ہو جاتی ہے وہ چیز تو جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اس کا فیل ہے تو جب اس کا فیل ہوتا ہے تو اس کے فیل میں تقلم بھی ہے صدق بھی ہے حکمت بھی ہے تو قرآن مجید میں ہے سورہ نساء میں وَقَلَّمَ اللہ موسیٰ تقلیم اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ گفتگو کی اور دوسری آیت جو سورہ شورہ کی ہے اقام نمبر آیت جس میں کہا گیا وَمَا قَانَ لِبَشَرٍ أَن يُقَلِّمَهُ اللَّهِ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِ لَا رَسُولًا اور کسی انسان کی کے لئے یہ بات ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کرے یا پسے پردہ بات کرے حجاب کے ذریعے یا کوئی نمائندہ فرشتہ بیج دے تو اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ تقلم جو ہے وہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو اب یہ تقلم جو ہے یہ اللہ کی صفات فعل تقلم کا مفہوم جس صورت سے انسان میں پائے جاتا ہے خدا کے لئے یہ قابل تصور نہیں چونکہ صفت تقلم کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے قرآن ہی کی طرف سے رجوع کیا جائے جب قرآن مجید میں یہ صورتیں بتا دی گئیں کہ اللہ کسی بچھر سے کلام نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے ایک یا منورہ حجاب دو یا یہ ہے کہ اپنا نمہندہ رسول بھیجے اور پھر وہ اللہ کے ازن سے جو اللہ چاہتا ہے وہ اس تک پیغام پہنچا دے تو وہ جو ہے جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا اور اس کو وہ مفردات راغوالے جو ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہی جو ہے یہ مخفی اور سری اور اشارتا یا مفہوم پہنچا دینا سری اور مخفی طور پر مرموزانہ طور پر تو وہی جو ہے یہ ذہرہ الہام بھی وہ وہی کی قسموں میں سے یہ قسم کہا جاتے جو اللہ کے نیک بندوں کو ان کے دل میں الکا ہو جاتا ہے منورائے حجاب یعنی پردے کی پیچھے اس طرح کے انسان خدا کے کلام کو سن لے لیکن اسے دیکھ نہ پائے خدا نے اسی صورت میں حضرت موسی علیہ السلام سے گفتگو کی ہے اور رسول نمائند فرشتے کو بھیجنا ہوتا ہے تاکہ خدا کی اجازت سے اسے وہی پہنچا دے تو آیہ کریمہ میں خدا کا تقلم اس صورت میں بیان ہو ہے کہ وہ کلام کو تخلیق کرتا ہے بعض اوقات بلا واسطہ اور بعض اوقات فرشتے کے ذریعے سے پہلی صورت میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے پیغمبر میں برائے راست الہام کرتے اور کبھی کبھی کان کے ذریعے اس کے قلب تک پہنچاتے البتہ اس میں بھی بعض رما کہتے کہ یعنی اصل میں وہی جو ہوتی ہے وہ جو جبرائیل لے کے آتے ہیں جو نظل الروح الامین نازل ہوئے تیرے دل پر دل سے مراد یہاں پر یہ جو دل دھڑکنے والا ہے یہ مراد نہیں ہے یہاں سے قلب سے وہی انسان کی روح اور جان مراد ہے تو یعنی وہ کہتے کہ دل پر یہ بات آتی ہے تو یہ علم حصولی نہیں ہے علم حضوری ہے یہ حصولی نہیں ہے تو بعض جو کہتے کہ کبھی اللہ تبارک تعالی یعنی اس کان کے ذریعے تو پھر جس طرح سے کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے اور یہ داہیہ قلبی جو ہیں رسول پاک کے رضائی بھائی بھی یہ کہا گیا اور یہ نہایت خوبصورت شخصیت تھی اور ان کی شکل میں رسول پاک کے پاس وہ جبرائیل امین آتے داہیہ قلبی کی شکل میں تو ظاہر ہے کہ جب جبرائیل وہ انسانی شکل میں آئیں گے تو وہ بات کریں گے تو وہ کانوں کے ذریعے وہ بات جو سنی جائے گی البتہ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی شکل میں بھی آئیں تو بارحال دوسرے بندے نہیں سن سکتے مثلا اس میں بتائی گئی ہیں توجیہ چونکہ کہا گئے کہ ایک دفعہ دائیہ قلبی آئے ہوئے تھے رسول پاک کے پاس بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دائیہ قلبی کے ساتھ مسروف ہیں تو وہ گزر کے ساتھ انہوں نے ان کو ڈسٹرم نہیں کیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہیں اور ان کی جو دعا ہے وہ آسمانوں میں مشہور ہے اور اگر یہ ہمیں سلام کہتے تو ہمیں ان کے سلام کا جواب دیتے تو بعد میں ابو ذر آئے تو رسول پاک نے فرمایا کہ جبرائیل آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اس طرح سے کون سی دعا ہے جو آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنی دعا بھی بتائی جو تو انہوں نے افسوس کیا کہ میں ان کو سلام کہتا ہے تو جبرائیل کا سلام مجھ پر آتا تو ظاہر ہے کہ ایک وہ شکل ہے جو کہ فرشتہ آتا ہے اللہ کا اور وہ فرشتہ جو ہے وہ بھی جبرائیل جو ہے کہا گیا ہے کہ دو دفعہ جبرائیل کو رسول پاک نے اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر وہ پھر انسانی شکل میں آتے تھے اور یہ بھی روایت میں ملا ہے کہ ساٹھ ہزار مرتبہ جبرائیل جو ہیں رسول پاک نازل ہوئے جو بات اوری چیز تکلم کی کہ اللہ تبارک تعالی جب کلام ہے تو کلام کی تخلیق کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کا مو ہو زبان ہو تفصیل تفصیل سے بات کرتے لیکن اصل میں وقت ایک بریک کا ہوا ہے لوجی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقت ایک بات